بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہاں پر اید کی تیاریاں ہو رہی ہیں اید الازحاقی اور صبح اید تھی ایک دن پہلے ہم نے سوچا کہ ہم کچھ ڈیکور کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا بہت ڈیکور کر لیں اور لوگوں تھوڑا رشتداروں سے ملنے دوستوں سے ملنے تو خود ہی گھر میں محول بنانا پڑتا ہے تو یہ نا فائل والے یہ میں نے پورا سیٹ مقواہ تھا ایمازون سے تو اس میں سے کچھ نا فائل والے بلون بھی نکلے تھے میرے پاس اس کے لئے کچھ سپیشل پمپ نہیں تھا اور جو نارمل بلونز کے لئے پمپ ہوتا ہے اس سے یہ بلونی ہوتے تو پھر میں نے یوٹیوب سے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو پمپ کرنا ہے تو پھر وہ یہی طریقہ پتا چلا کہ وہ جو اس کا ہول ہے اس کے اندر سٹراؤ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ٹک کر کے وہ آگے کو جائے گا تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو بلو کر دیں سٹراؤ کے ساتھ ہی تو یہ اس طرح سے بلو ہو جائے گا میں نے سوچا کہ میں اس کے ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تاکہ کسی اور کو بھی یہ پرابلم ہو تو وہ میری ویڈیو دیکھے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے اس ریننگ چلو جاؤ نہ حالو ریننگ اتنی زیادہ تو نہیں ہو رہی جیازہ ہونے چاہیے تو یہاں پر ہو رہی ہے چاند رات کو تیاریاں کیونکہ اگلے دن تھی عید اور یہاں میں بنا رہی ہوں تندوری چکن تو سارا چکن کلین کرنے کے بعد اس کے اندر ایک پیالی جو ہے ایک کپ تھک چکن کی ڈالنی ہے اور اس کے اندر چکن تندوری مسالہ اور نمک مرچ اور تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے گلافز پہن کے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے چکن کو اور اس میں نہ تھوڑی سی مرچ کو تیز رکھنا ہے کیونکہ یہ دہی کے اندر کوک ہوگا تو پھر اس کا فلیور ہی اپنا آتا ہے اور یہاں پر دوسری سائٹ پہ میں چکن اچار بنا رہی ہوں اس کے اندر لسن ادرک اور اچار گوشت کا مسالہ اور ہری مرچے دہی کے اندر سارا کچھ مکس کر کے اور اس کے اندر ایک ٹرین ٹوماٹر کا بھی میں نے ڈالا تھا ٹومیٹو پیسٹ اس میں پیاز بلکل بھی نہیں جاتے اور اس کو ایسی چولے پہ رکھتے تو یہ اپنے ہی اس میں کو کھوک کے پانے بہت ایزی ریسپی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے تو اس کا بڑا اچھا اچھی سی گریوی بھی تیار ہو جاتے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے اور دوسری طرف میں بنا رہی ہوں فریش فریش دہی بھلے اور یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس کی ریسپی تو یوٹیوب پہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی لیکن اونیسٹلی جو چکن سٹیم بنا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا نیچے میں بنا رہی تھی پف پیسٹری اور چکن سٹیم کی میں ریسپی پوری آپ کو دوں گی یوٹیوب کے اوپر اس کا بہت اچھا وہ بچوں نے بھی کھایا جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے بھی وہ بہت شوق سے کھایا تو اس کو یہ تھا کہ پہلے اس کو اس کی پانی میں میں نے کھوک کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایسے ہی فریش میں اس کے بعد جس نے کھانا ہوتا تھا جتنا تو اس کو میں ایر فریر میں اس کو کھ کر لیتی تھی اور وہ کرسپی ہو جاتا تھا تو وہ ایسے مطلب بہت جلدی ختم ہوا اور چکن اچار بھی بہت مزے کا بنا تھا سو گائز عید کا دن آ گیا ہے اور ہم سب لوگ عید پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے ہر کے پڑھنے کے پڑھنے alto وہ سب کو بہت نفید ہے بات مجھے کھر مجھے کھر سب کو کھر مجھے کھر مجھے کھرم جیسے ایسے آپ مجھے کھر یہ سب ہمیں مجھے کھر یہ سب کو بھی بھی بھائی اچھا یہاں پر نا جو کچھ مسجدیں ہیں وہ چار پانچ مسجدیں مل کر نا ایک بڑا سا فیر گراؤنڈ جو رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ان کا ہال اور وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر نماز پڑھا لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر ایک کمیونٹی کی مسجد تھی پاکستان کی نا پاکستانی مسجد تھی اور وہ گائس کمیونٹی میں تو وہاں پر ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور یہاں پر بہت رش تھا بہت زیادہ مطلب ہاؤس فل تھا اور یہ کہ بھاگ دور کے نماز پڑھی کیونکہ ہم لوگوں سے گھر دور ہے تو بہت مطلب ٹائم سے پہنچے پورے نا تو یہ بھی شکر ہے کہ نماز مل گئی تو اس کے بعد یہ کہ یہاں پر بریکفاس تھا ایک طرف چائے کا سٹال لگا ہوا تھا ایک طرف فریش کافی برو ہو رہی تھی تو بچوں کے فیوریٹ ڈونٹس تھے oundہ کیا پڑھی کوکی سٹال حقا ہن coordinate ظیرت مطلب ہم جتاں ہمارا ہے ہمارا شکریہ مجھے ممید 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 ہمارا اور اید والے دن ہی ہمیں ہسپٹل لانا پڑا ہرین کے پاؤں میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا اس کے پاؤں کے اندر کوئی چیز چلی گئی تھی کوئی تنکہ وغیرہ تو بس بچے آج کل کے اتنے ہی نازوک ہیں ہمارے دور میں ہمارے پاؤں میں چلا جاتا تھا تو ہم خود ہی سوئیاں وغیرہ مار کے جو ہے وہ نکال لیتے تھے لیکن آج کل کے بچے جو ہیں وہ اتنی سے چیز کے لیے ان کو بس ڈاکٹر نہیں چاہیے تو وہاں پر جو ہے وہ اپوائمنٹ مل گئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہماری فرینڈ کی طرف تھا لنچ جو کہ پارٹ لک تھا اور ہم سب نے مزے مزے کی ڈیشیز بنائی تھی اس میں چیکن اچار تھا بریانی تھی مٹن شینگ تھے اور اس کے علاوہ کوفتہ تھے کیمہ تھا پوری تھی اور بہت مزے مزے کی سویٹ ڈیشیز بھی تھی تو میں نے بس اتنی سے ہی ویڈیو بنائی لیکن اوورال بہت مزا آیا بچوں نے بہت انجوائی کیا فرینڈ نے بہت اچھی ہوسٹنگ کی اور بچوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کھیلا فن کیا اور اوورال عید کا دن بہت اچھا گزرا سو ای ہوپ سو کہ آپ لوگ کا بھی عید کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ سب کو میری طرح سے عید مبارک